بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَدْلَمْ يَتُفَّ أُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونِ تمام ادراد حقیدت و محبت میں دوب کر حضور خسرہ بِقُبَان محولِ نگاہِ قُدْسِيَان حضور جانِ رحمت صل اللہ علیہ وسلم حضور اعنال میں حدیعہ حضور سلام پشکی دیا صلات وآلہ رحمت صلات وآلہ رحمت وآلہ رحمت صحاب اللہ رحمت صلات وآلہ رحمت حضرت الرحمہ مولانا قریغ علام حسین رضی صاحب ازاز اللہ و شرف الکریم خطیب جمع مسجد حاضر مسجد کمیٹی کے صدر پی کر اخلاص موطرم المقام حاجید جہدی محمد شبیق صاحب اور اس مسجد کے دیگر آراندین سامین و حاضرین آج ہم مہانہ معفلِ گیاروی شریف کی اس خوبصورت تقریب میں جو مختصر ہے لیکن انتہائی بواقع ہے اس میں شریف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس معفل کو ہم سب کی بخشش کا حوالہ بدھائیں میں شکریہ دا کرتا ہوں موطرم حاجید جہدری محمد صابر قادری صاحب کا جنہوں نے اس پروگرام کے بہانے آپ سے ملاقات کا موقع فرام کیا تو ساتھ گفتگو کا یہ تمام و انسرام کیا ان کا بھی مسجد انتظامیہ کے جملہ راکین کا اور بھی خصوص صدر محفرم کا شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے بانگ دوارہ کے حضرات بھی یہاں بیٹھے ہیں میں آپ بڑے تھوڑے لوگ ہیں لیکن افراد کا زیادہ ہونا یا کم ہونا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہمارے ہاں لوگوں نے معفل کی کامیابی کا یہ معنی سمجھا ہے جب معفل ختم ہوتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں دی وہاں بڑا اعتماد تھا یہ لوگ کامیاب کہتے ہیں یا دوسری بات لوگ یہ کہہ دیتے ہیں دی وہاں کھانا بڑا اچھا لیا تھا میرے نزدی کی یہ کامیابی نہیں ہے میرے نزدی کامیابی یہ ہے کہ کسی کے دل کی زمین میں نیکی کے پھول پیدا ہوئے ہوں کہ نہیں پیدا ہوئے میں اس گفتگو کو فضول گفتگو سمجھتا ہوں گا اس تقریر کو فضول تقریر سمجھتا ہوں گا جو لوگوں کے دلوں کو نیکی کے لیے آمادہ نہ کر سکیں آپ نے توجہ سے میری ایک ایک بات کو اپنے ذہن کی تختی پر دکھنا ہے آپ جانتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ اس وقت مسائل کے بور میں اور مسائل کے کرداب میں حفی ہوئی ہے جس طرح چکی کے دو پاٹوں کے درمیان دھانیں پستے ہیں اس طرح امت پس رہی ہے قبال اللہ الرحمت آپ نے دکھنا سنایا تھا حضور کی بات گاہ میں مہازان خاتون تیر اوریان توریم پیشی اقوام جہاں بے چادرین یا رسول اللہ ایک بنو تے قبیدے کی ایک بیٹی ہاتمتائی کی بیٹی برہنہ سر اس کے سر پر چادر نہیں تھی آپ کی بارگاہ میں آئی اور آپ نے اس کے اوپر اپنی قرم کی چادر داری آج پوری امت پر ہناثر ہے کہیں فلسطین کہیں کشمیر کہیں تقریب کہیں قابل ہر طرف مسلمان کا خون پانی کی طرح پہ رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف رجوع چھوڑ دیا میں صحیح کرتے ہیں وصل آدم عزی اللہ عنہ آپ کے فیض کو آپ کے سامنے اور کھڑی شریف کے فیض کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پھر سے عزت کس طرح ہمیں ملے گی میرا مطالعہ دین یہ کہتا ہے کہ ہم جب اللہ کے حضور لوٹیں گے تو پھر اللہ ہمیں عزتیں عطا فرمائے گا قرآن حکیم کی اقایہ کریمہ جو میں نے سرنامہِ کلام میں تلاوت کیا ہے سورہِ گجرات یہ قرآن کا سورہ نمبر فورٹی نائن اس کی آیت نمبر الیون اللہ فرماتا ہے وَمَلْنَمْ يَتُوبْ فَأُلَائِ لَهُمْ وَزْظَالِبُونَ جس نے توبہ نہ کی وہ ظالبوں میں سے ہے قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے جس نے توبہ نہ کی وہ ظالبوں میں سے ہے پھر قرآن کا مطالعہ کریں سورہِ فُرْقَان سورہ نمبر ٹوئنٹی فائل آیت نمبر سیونٹی فور عَوَادَي مَنْ تَعْبَى وَعَمِلَ سَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبْ إِلَى اللَّهِ مَتَعْبَى کہ توبہ صرف لفظوں کے گورک دندے کا نام نہیں توبہ صرف الفاظ کے بناو سنہار کا نام نہیں توبہ صرف لفظوں کی نغمہ ریدیوں کا نام نہیں توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اس کے بعد زندگی توبہ کا عقص بن جائے زندگی توبہ کا پرتاؤ بن جائے زندگی توبہ کا مظہر بن جائے قرآن کہتا ہے اس نے توبہ کرنے کا حق ادا کر دیا پھر قرآنِ حقیم کا مطالعہ کریں میں دست دے رہا ہوں لیکچر دے رہا ہوں میں نے یہ نہ دیکھا ہے مانچسٹر میں خطاب کرنے کے لیے میں گیا تو اتنے ہی لوگ تھے تو ہمارے ہم چکے بڑے جو شیلے خطاب لوگ کرتے ہیں ہم بھی کرتے رہتے ہیں کھڑی شریف میں پتا ہے کہ باکش مردہ سب سے بڑا اعتماع ہے مقصد تو یہ ہے کہ دید وہ نغمہِ محبت آپ کے دل میں اتارا جائے تو آپ نے قرآن کی دو آیتیں سنی اب تیسرا مقام بھی قرآن کا پڑھئے سورہِ معیدہ سورہ نمبر فائیب آیت نمبر تھاٹی نائن کہ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے آپ سے بھی ہو سکتا ہے گناہ انسان سے ہو جاتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ کرنے کے بعد میری بارگاہ میں آگیا میں رب اس کے لیے توبہ کرتا ہوں آپ حیران ہوں گے کہ میں نے توبہ کی گناہ سے آپ نے توبہ کی گناہ سے ہم گناہ سے توبہ کرتے ہیں رب کیوں توبہ کرتا ہے یہ قرآن کا ٹیکسٹ ہے قرآن کے لفظیں اللہ توبہ کرتا ہے ہاں ہاں مفسرینِ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کی توبہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنی رحمتوں کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے پھر قرآنِ حقیمِ کور مقام پر آباد دیتا ہے سورہ نور سورہ نمبر ٹونٹی فور آیت نمبر تھرٹی آبازیں توبو الاللہ جمیعاً ایوہ المؤمنون رعال لکم تفرحون سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤں ہم کامیابی کا یہ میار سمجھتے ہیں کہ شاید حرام کا پیسہ اپنے پیٹ کے طرور میں بر لیں تو یہ کامیابی ہے نہیں ہم کامیابی کا یہ میار سمجھتے ہیں کہ ہم چار پانچ لاکھ پونٹ کا مقام زمین کے سینے پر کھڑا کر دیں گے یہ کامیابی ہے اللہ فرماتا ہے نہیں ہم کامیابی کا یہ میار سمجھتے ہیں کہ کسی بڑے آدمی کے ساتھ فوٹو سیشن ہو گیا یہ کامیابی ہے اللہ فرماتا ہے نہیں قرآن کہتا ہے اور میں نصیت کروں گا آپ لوگوں کو اگر آپ قرآن ایک سپارہ پڑھتے ہیں تو ایک سپارہ نہ پڑھیں آدھا سپارہ پڑھیں ایک رفوع پڑھیں لیکن ترجمہ کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس چیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے اللہ کس چیز کو طلب کر رہا ہے ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں ہمارا مطالعہ نہیں ہے ہم محنت نہیں کرتے اور آپ لوگ ماشاءاللہ کتنی توجہ سے گفتگو سن رہے ہیں میں ہوں تقریر کے انداز سے گفتگو نہیں کر رہا مقصد یہ ہے کہ لوگ علم کے لیے پیاسے ہیں ان کو بات تو بتائی جائیں تو میارت کر رہا تھا اللہ فرماتا ہے تو بھوئے اللہ جمعین ایوہ المؤمنون لعن لکن تفلحون سارے کے سارے اللہ کی طرف طوبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ تو کامیابی کا میار یہ ہے کہ اللہ کی طرف طوبہ کی جائے یہ قرآن کا مضمون ہے ذرا حدیث پاک کا مطالعہ کریں میرے آقا نے فرمایا انسان کا ہیمنیٹیرین ایسپیکٹ بیان کرتے ہوئے فرمایا بخاری شریف عدیث پاک سہیر بخاری فرمایا قل ابن آدم خطعون وخیر الخطعین التربابون ابن آدم کا ہر فرد گناہگار ہے پر بہترین گناہگار وہ ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں صدق نیت سے طوبہ کریں پھر آپ قرآن عزیز کا مطالعہ کریں قرآن حکیم کا مطالعہ کریں محترم علامہ حافظ قاری محمود الحسن فراشوی صاحب جلوہ آرائے ما فرموے میں تو پھر حدیث پاک کا مطالعہ کریں امام احمد بن حمبر روائے سرتے ہیں اور احمد بن حمبر وہ شخصیت تھے جنہیں دس لاکھ سرگار کی حدیثیں زبانی یاد کی ایک حدیث پاک ہے مسلم شریف حضور نے فرمایا اس بندے کا چیرہ روشن ہو غشر کے دن جو میری بات کو سنے ذہن کے کینوز پر بٹھائے پھر اس کا مبلغ بن جائے آپ بھی آپ بھی بلکہ شیر زیادہ پڑھنے کو تو میں بھی اس حفظ ملوک کے شیر بہت پڑھ سکتا ہوں میں تو دس سال سے وہاں جمعہ پڑھا رہا ہوں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی گفتگو کی جائے قرآن و حدیث کے ذیرے سایا کیونکہ سرکار کا کلام بھی اسی کی پہچان کا ایک ذریعہ ہے جس کا جو کام ہے نات پڑھنے والے کا کام ہے نات پڑھنا وہ نات پڑھتے ہیں سیف الملوک پڑھنے والوں کا کام ہے سیف یہ اچھی بات ہے کیونکہ سرکار کا کلام جس نے پڑھا اللہ نے اس کے لیے عزت کو مقدر کر دیا اور میں قرآن و حدیث کا اتنا طالب علم ہونے کے ناتے آپ کو پیغام انہی استیقہ دے رہا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا مسند احمد میں حدیث ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو عرش پر چراغاں کیا جاتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں باری طالعہ یہ روشنی کس چیز کی ہے یہ کم کمیں کس چیز کہیں یہ نور کس چیز کا ہے آواز آتی ہے فرشتو تمہیں نہیں پتا آج فلاں مسجد میں آج فلاں مقام پر فلاں میرے بندے نے میری بارگاہ میں توبہ کی ہے اس کی توبہ کے استقبال کے لیے میں نے آسمان میں جراغوں کر دیا ہے پھر آپ جام تر مزی کی حدیث کا مطالعہ کریں یہ حدیث کی کتاب ہے حضور نے فرمایا جب آپ تصویر پڑھتے ہیں تو ایک دانا دوسرے کے ساتھ لگتا ہے تو ایک رمک آواز پیدا ہوتی ہے حضور فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گناہگار کے آنسو گناہگار کے آنسو گناہگار کے آنسو جو اس کی آنکھ کی دور سے ٹیپ سے نکل کر اس کے رخصار پر آتے ہیں گناہگار کے آنسو اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ نیکوکار کی تسبیح کے دانے اللہ کو اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا لگتا ہے آپ نے قرآن کا مضمون سنا آپ نے حدیث پاک کا مضمون سنا آئیں ذرا میں ایک توبہ کی دلاویز کہانی آپ کو سنو داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کشف المحجوب میں اور داتا صاحب مات تسبیح پھیرنے والے پیر نہیں تھے برطانیہ کے اندر تو چونکہ ہمارے ہاں شخصیت پرستی بہت زیادہ ہو گئی داتا صاحب وہ پیر تھے کہ خاک پنجاب کا ہر ذرہ ان کے سجدوں پہ ناز کرتا ہے امام مقدسی نے کتاب التقویم میں نکل کیا امام زہبی نے سیر و عالم نوالا میں نکل کیا ایک شخصیت تھے ان کا نام تھا ابو نصر بشر بن الحار سرحافی ان کی عمر تھی تہتر سال سیونٹی تھری ایر جب تیتیس سال کے تھے تھا تیتری ایر انہوں نے گناہوں کے کیچڑ میں بسر کر دیئے گناہوں کے کانٹو میں بسر کر دیئے تیتیس سال گناہ کی زندگی بسر کی تیتیس سال تک شراب کے رسیاں رہے یہ آل علم سے پوچھئے کوئی نیکی کا پھول ان کے دامن میں نہیں ہے تیتیس سال تک گناہ کرتے رہے تیتیس سال تک غلطیاں کرتے رہے تیتیس سال تک گناہوں کے کیچڑ میں ڈوبے رہے اور گناہ کے سہرہ میں رہے اور گناہوں کے کانٹو میں رہے جب تیس سال گزرے ایک دن اپنے گھر کی تہلیز قبول کیا تو دیکھا کہ راستے میں کاغذ کا ٹکڑا ہے جس پر لکھا ہوا ہے اللہ مچل گئے کہ میرے رب کا نام زمین پر پریشان ہو گئے اب تھے گناہ گار شراب پیتے تھے یہ کاروباروں کا تھا گناہ کا تھے گناہ گار پر ایک کاغذ کا ٹکڑا دیکھا اس ٹکڑے کو دیکھ کر مچل گئے کہ میرے رب کا نام زمین پر مسترب ہو گئے پریشان ہو گئے اس نام کو اٹھایا اور اقبال کہتے ہیں نا وہ عمل جو بے غرض ہو اس کی جزا کچھ اور ہے اگر لارج سے عمل کیا جائے ہمارے ہاں تو لوگ ہمارے ہاں تو لوگ دس روپے اللہ کے راستے میں دے کر سو روپے کی پبلی سے نگروا دیتے ہیں یہ کونسی نیکی ہوئی اور لوگ حق بات کرنے کے لیے بھی تیاب نہیں وہ ڈرتے ہیں شاید اگلی مرد وہ میں تقریر کے لیے نہیں بلائیں گے وہ رازق تو اللہ کی ذات ہے مالک تو کوہ ہے حضرت تیری فرماتے ہیں مالے جو بندہ اللہ پر یقین کرے تو اللہ اپنے کارخانہ ایک کرم سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے عزتوں کے دروازے کھول دیتا ہے میں تو حیران ہوا رمضان شریف میں ایک جگہ پر خیداد کے لیے گیا تو وہاں پر وہ اعلان کر رہے تھے جی یہ پکوڑے فلان صاحب لائے ٹرنک فلان صاحب میں نے کہا حادث کوئی بندہ پکوڑے نہیں لاتا تو آپ پانی سے روزہ افتاد کرنا ان کیا ہم نے لوگوں کے مزاج بنا دیئے تو میں ارتر رہا تھا کہ وہ نام اٹھایا اللہ کا نام لکھا تھا مچھل گئے ان کی آنکھوں سے چھم چھم آسو بہنے لگے کہ میرے رف کا نام زمین پر پرہ زندہ ہو رہا ہے اٹھایا بازار چلے گے ان کے پاس چھوڑ چار درہم تھے چار درہم دین درہم کی خوشبو خریدی واپس لوڑ کر آئے اور اس نام کو معتر کیا خوشبو لگائی رات سوئے ان کی قسمت کا ستارہ بیدار ہوا اٹھایا بیشر قطیبت اسمی فبعزتی وجلانی لَوْتَيِّبَنَّ اسْمَكَ فِي الدُنْيَا وَالْآخِرَةِ بیشر انہیں ہمارے نام کی عزت کی ہے ہم تجھے دنیا میں بھی عزت دیں گے ہم تجھے آخرت میں بھی عزت دیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی عزت ان کو کتنی ملی کہ وہ چالیس سال تک حافی کہتے ننگے پہن والے کو شہر بغداد کی گلیوں میں گومتے تھے پر کوئی جانور ان کے راستے کو گندہ نہیں کرتا تھا کیونکہ اللہ کے حضور توبہ کی تھی اور ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا جس پر اللہ کا نام لکھا اس کا احترام چھوٹی سی نیکی کی یہاں سے باتوں بھی پتے باندھ لیں کہ حضور نے فرمایا لَا تَخْتَرِكَنَّ بِالْمَعْرُوخِ لوگوں نیکی کو کبھی حلقہ نہ جانا کر اگر بائی سے مسکرا کر تمہیں نیکی ملتی ہے تو اس کو بھی حاصل کر لیا کرو کبھی نیکی کو حلقہ نہ جانا کرو اور نیکی جب بھی کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو نمود و نماش کے لیے نیکی نہ کرو سورہ بن نجم میں اللہ پاک نے آواز دی سورہ نمبر 53 آیت نمبر 32 لوگ آپ نے آپ کو نیک نہ کہو وہ بہتر جانتا ہے کہ کون نیک ہے یہ جب بعض لوگ آپ نے دیئے کہ ہم ہی نیک ہیں ہمارے علاوہ کوئی اور نہیں اللہ فرماتا ہے نہیں وہ بہتر جانتا ہے کہ کون نیک ہے ممکن ہے مسجد میں بیٹھنے والا اللہ کو اتنا پیارانا ہو جتنا بازار میں چلنے والا اللہ کو پیارانا ہو میں نے تو کھڑی شریف میں یہی شعور اثر کیا ہے کہ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو میں نے کھڑی شریف میں یہ لوگ جانتے ہیں وہاں لوگوں کے مزاج ہم نے بدلے ہیں میں گھنٹا خطاب کرتا ہوں لوگ پہلے موجود ہوتے ہیں ہم مدواد بتاتے ہیں جنجیر وقالہ ڈاکٹر صحافی پڑے لکھے لوگ وہاں آ کر بیٹھتے ہیں میرا دست سنتے ہیں لکیت کتاب سنتے ہیں پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا کھڑی شریف چل چلاتے دوب میں سب لوگ حضور کی باردہ میں سلام پڑھ رہے ہیں مجھے میرکور میں ڈی آئی جی نے فون کیا اس نے کہا مجھے رشک آیا کہ بعد معذور لوگ سیڑیوں پر کھڑے ہو کر حضور کی شدمت میں درود و سلام پڑھ رہے ہیں تو یہ لوگوں کے مزاج بنانا پڑتے ہیں تو نیکی کو کبھی حلقہ نہیں جاننا چاہیے مسکرا کر مل جائے اسے بھی لے لیا جائے وہ چھوٹی سی نیکی کی اللہ نے فرمایا بشرت تو نے ہمارے نام کا اعترام کیا ہم تجھے دنیا میں بھی عزت دیں گے ہم تجھے آخرت میں بھی عزت دیں گے اور دنیا کی عزت کس نے ملی کہ چالیس سال چالیس سال وہ ننگے پاؤں بغداد کے کوچہ و بزار میں گھومتے تھے کوئی جانوار ان کے راستے کو گندہ نہیں کرتا تھا ایک دن ایک آدمی شہر بغداد سے گدرا کوچہ و بزار سے گدرا تو دیکھا کہ راستے میں غیرادت پڑی ہوئی ہے مچل گئے کہ لگتا ہے بشرت دنیا سے چلے گے اس لیے کہ جب تک وہ زندہ تھے جانوار بھی احترام ان کا راستہ گندہ نہیں کرتے تھے اسی دن پتہ چلا کہ حضرت بشر کا اتقال ہوا حضرت بشر حافی کا اتقال ہوا ان کا جنازہ ہوا رات کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا ماں حالوکہ یا بشر بشر بتاؤ تمہارا کیا حال ہے حضرت بشر کہتے ہیں قد غفر لرب مجھے میرے رب نے معاف کر دیا ہے مجھے میرے مولا نے معاف کر دیا ہے پر میں نے رام کے حضور اور کیا باری تعالی مجھے تو معاف کر دیا ہے میری جنازہ پڑھنے والوں کا کیا بنے گا عبادائی ولکل من تبعیلہ جنازت بشر تیری توبہ میں اتنا حسن تھا کہ ہم نے تیری توبہ کی وجہ سے تیری نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کے گنہوں کو بھی معاف کر دیا تھے حضرت بشر کہتے ہیں مولا انہیں تو تُو نے معاف کر دیا یہ اللہ کے فضل کا معاملہ ہے میاں صاحب فرماتے نہ عدل کریں تے تھر تھر کم بن اچیاں شانہ والے فضل کریں تے بخش جاون مینجے مو گالے یہ اس کے فضل کا معاملہ ہے وہ چاہے تو ساری مخلوق کو معاف کر دے تو کہا باری تعالی جنازہ پڑھنے بالوں کو تو تُو نے معاف کر دیا وہ جو قیامت تک عیس لندن کی کسی مستد میں بیٹھ کر میرا ذکر سن رہے ہوں گے وہ کشمیر کے مرغدار میں لینے والا میرا پیار سے نام لینے والا وہ پاکستان کے لالہ داروں میں میرا نام لینے والا وہ انگلستان کے اندر میرا نام پیار سے لینے والا اس کا کیا بلے گا قیامت تک جو بندہ بھی تیرا نام پیار سے لے گا تیری توبہ میں اتنا حسن ہے کہ ہم اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے آزین اگرامی جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ رحمتوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے پھر آؤ ذرا ایک اور کہانی میں توبہ کی آپ کو سناؤں حضرت خاجہ حسن بسری یہ ٹاپ تھری جو لوگ ہیں تاویین میں ان میں سے خاجہ حسن بسری بھی ہیں خاجہ حسن بسری بسرا کے اندر سخابت کیا کرتے تھے لوگوں کو جا کر مال دیا کرتے تھے ایک دن لوگوں میں سخابت کرنے کے لیے باہر نکلے ان کی نظر ایک خاتون پر پڑھی اس مقام پر ٹھہر گئے وہ خاتون بھی اللہ کی ولیہ تھی اللہ کی نیک بندی تھی اس نے کہا امات تاہی تو حیاء نہیں کرتا خاجہ حسن بسری کہتے ممن کس سے اس نے کہا اس سے حیاء نہیں کرتا جو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے جو آنکھ کی خیانت کو بھی جانتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو چال گواہ اس کے بن جاتے ہیں ایک زمین ایک ارام انکاتبین اور پھر وہ لمحات اس کے گواہ بن جاتے ہیں اور پھر اس کے ہاتھ اس کے باؤں وہ اس کے گواہ بن جاتے ہیں نامہ عمل میں وہ گناہ لکھے جاتے ہیں لیکن جب بندہ توبہ کرتا ہے یہ ساری گواہیاں ختم کر دی جاتی ہیں اللہ اس کے دفتر کو نیکیوں میں بدر دیتا ہے تو کہا اس سے یعلم خائلت العیون جو آنکھ کی خیانت کو جانتا ہے یہ اس عورت نے رخ کو بدلا کہا آخر بار بار مجھے دیکھنے کی وجہ کیا ہے تو کہا تمہاری آنکھیں جھیل جیسی ہیں اس میں اترنا چاہتا ہوں اس خاتون نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرو میں گر جاتی ہوں شاید تیرا مقصود پورا ہو جائے تمہیں ارز کر رہا جو بندہ توبہ کرتا مقام کتنا برند ملتا وہ خاتون گر گئی گر جا کر اس نے چھوری کے ساتھ اپنی آنکھوں کو نطالا اور ایک تشت میں رکھا اور اپنی خادمہ کو ایک تحریر دی تحریر یہ تھی مجھے وہ آنکھیں نہیں چاہیئے جن آنکھوں کی وجہ سے کسی جوان کی جوانی خراب ہو رہی ہے جب یہ جملہ سنا حسن بسری نے اپنی ریش مبارک داڑی مبارک پکڑی اور رونا شروع کر دیا ساری رات روتے رہے تلکتے رہے پریشان رہے صبح صبح خیال آیا کہ رات رب کو تمہیں معافی مانگتا رہا رب کو تو مناتا رہا چلو اس خاتون ان کے گھر پہنچے تو وہ خاتون انتقال کر چکی تھی پوری رات روئے پورا دن روئے رات دیکھا کہ وہ خاتون جنت کی کیاریوں میں ٹہر رہی ہے حسن بسری کہنے لگے مجھے معاف کر دو میری وجہ سے تُو نے اپنی آنکھیں نکال دی تھی مجھے معاف کر دو اور دیاء پر ایک نصیحت کرتی ہوں اذا اَسْتَ وَطُبْ عَلَي وَإِذَا اَنسَئِتَ فَسْتَ فِرَ اللَّهِ شام ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استدفار کیا کرو صبح ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو پھر حسن بسری نے توبہ شروع کی اور اتنا برد مقام ملا کے بڑے بڑے علیاء اکرام ان کے پاس آ کر اپنے دل کی زمین کو نیوی کے لیے راستہ دیا کر دے آزین اگرامی آئیں اللہ کی بارگاہ میں صدقے میں یہ گیارمی شریف کا پیغام دے رہا ہوں صدقے نیت سے توبہ کریں بعض لوگ بڑے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی بس یہ جہاں مٹھا اگلا کس دٹھا پجابی کہتے ہیں یہ جہاں مٹھا اگلا کس دٹھا یہ بات دین میں لکھ لیں کہ دنیا کا سٹیج آرزی ہے میاں صاحب فرماتے ہیں جیون جیون جوٹھا نامہ موت کھلی سر اتے لکھ کروڑ تیرے تیسانے خاک اندر رل ستے کتنے یہ غسل آدم کا ارشاد اگرامی ہے کہ تیرے سے بھی زیادہ چمکتے ہوئے لباس والے آج مٹی کی نظر ہوگے ہم نے چلے جانا ہے قرآن حقیم آباز دیتا ہے سورہ رحمان سورہ نمبر فیفٹی فائیب آیت نمبر ٹونٹی سکھ سورہ ٹونٹی سیون آوازئی کل من علیہ فان ویلقا بجھ ربک ذو الجلال واللکرام ہر ایک کو موت کے گھاٹ اتر جانا ہے ہر ایک کو موت کی بادی میں جانا ہے قرآن حقیم ایک اور مقام پر آباز دیتا ہے سورہ مومنون سورہ نمبر ٹونٹی آیت نمبر بان فورٹین آوازئی فحسن تم انسان تو یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ نے تجھے فضول پیدا کیا نہیں نہیں آلٹی میٹ لے تجھے اللہ کے حضور جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے کہ جنازہ کے بعد جنازہ کے لئے اعلان کیا جاتا ہے خلان فوت ہو گئے انہا لیلہ وانہا علیہ راجعون اس کا معنی کیا ہے کہ ہم اسی کی طرف سے آئے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے ہوئے نمبر پہ نشان کیسے کیسے مکی ہو گئے لا مقام کیسے کیسے زمین کھا گئی انسان کیسے کیسے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہی برد کی جا ہے تماشا نہیں ہے ہر ایک نے جانا ہے سورہ انبیاء سورہ نمبر ٹونٹی ون آیت نمبر ون لوگوں تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں تمہارا حساب نہیں ہوگا ہاں تمہارا حساب قریبان پہنچا یہ محلے کا کوئی بڑا آدمی اس طرح کی دنکی دے تو لوگوں کو نید نہیں آتی یہ خالد کا کلام ہے یہ رب کا کلام ہے اللہ فرماتا ہے ہاں تمہارا حساب قریبان پہنچا حرام کی تو جوریاں برنے والے جھوٹ کے ذریعے اپنے پیڑ کا طرور برنے والے دوسرے کا حق سلب کر کر اپنی بڑی بڑی کوٹھیاں کھڑے کرنے والے اللہ فرماتا ہے اختراب الناس حسابهم وہم فی غفلت موردون تمہارا حساب قریبان پہنچا اور تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو تو میں عرض کر رہا تھا لوگ یہ کہتے ہیں بس یہی جہاں ہے قرآن حقیم نے کہا نہیں اگر نہیں سبلو گے تو اس جہاں میں تو ایک عذاب آئی گیا ہے کبھی زلزلہ ہے کبھی مسلمان کا خون پانی کی طرح بے رہا ہے میں نے جب بھی گفتگو کی امت کا ایک نمائندہ بن کر گفتگو کی امت کا ایک نمائندہ بن کر ترتے دل کے ساتھ پیغام دیا کہ کسی طور پر ہم سمر جائیں سمر جائیں لوگ سرخ روئی کی بات کرتے ہیں مجھے تو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سرخ روئی چاہیے میں نے کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے گفتگو نہیں کی ہمیشہ خڑی شریف میں خڑی شریف میں جب ہم نے برائیاں ستم کی دور بغیرہ یہ جنتیں احباب بیٹھیں تو لوگ بڑے مخالف ہوئے تو میں نے کہا میں نے تو اپنی قبر کی روشنی کے لیے کوئی سمان کرنا ہے آپ کو خوش نہیں کرنا یہ اتنا بڑا آستانہ ہے اور یہاں پر میں اس طرح کے کام کبھی برداشت نہیں کروگا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جد و جود کر کے لوگوں کے مزاج بنانے پڑتے ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں بس یہ دنیا کا چند روزہ زندگی یہی جہاں بٹھا ہے نہیں اگر یہاں نہیں سمجھیں گے تو دو عذاب اللہ و آباز دیتا ہے سورہ توبہ سورہ نمبر نائم آیت نمبر ون ہنڈرڈل ون آباز ایسا نعذب ہم مرتین سم یردون الہ آزابین علیم بغو دو عذاب ہوں گے دو عذاب برے سگیر کا ایک شاعر ہے ہندوستان کا میر درد وہ یہ کہتا ہے اب تو دبراک یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے اللہ فرماتا ہے ایک عذاب قبر میں ہوگا ایک عذاب قبر میں ہوگا اور ہمارے ہاں لوگ فورا ٹکڑ دے دیتے ہیں جی قبر میں کچھ بھی نہیں ہوگا عشر میں کچھ بھی نہیں ہوگا ذرا حضور کا وہ خطاب پڑے کہ حضور نے قبر کے عذاب کا خطاب کیا صحابہ کہتے ہیں کہ ہم دھاڑے مار مار کر روتے رہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں ایک مقام پر کرنے لگی کاش میں اس درخت کا ایک پتہ ہوتی کہ اللہ مجھ سے